اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیرم جماعت کے ہنہار طالبین و السلام علیکم امید ہے کہ آپ خیر و آپ سے سکھوں گے آج ہم نے میر حسن کی داستان سہر البیان کا جو حصہ ہماری کتاب میں شامل ہے تو ہم اس کا اگرہ حصہ پڑھیں گی داستان حالت تباہ کرنے ماں باپ کے شہزادے کی کے گائب ہونے سے تو شہزادے کے گائب ہونے سے ماں باپ کی جو حالت اور شہزادے کے گائب میں جو وہاں گمزدہ ماحول تھا تو اس کی اکاسی اس حصہ میں کی گئی ہے تو ہم اگلے حصہ میں پڑھیں گے اگر آپ پیج نمبر ایک سو پچپن ہم نہیں کتاب کا نکالیں گے تو ہم مطالعہ کریں گے تو ہم نے اس وقت شہر نمبر پینتیس وہ لب ریز جو نہر تھی جا بجا سو آنکھوں کو وہ رہ گئی تبڑوا اچھلتے فوارے جو اس کی وہاں گیا سب نکل اس کی تاب تاہن مزدہ پر جو کچھ عشق تھے جڑ گئی گھرز روتے روتے گڑے پڑ گئی وہ حال چشموں کا یہاں تک تباہ کیا رکھت پانی نے اپنا سیاہ بگلوں کا عالم وہ کر کری وہ آب جوئین سبز ہری گلوں کی طرح کھل رہی تھی جو دل سو وہ سب کھزاں کے ہوئے مزدہ مل گنچان گل گلستان رہا پھکت دل میں ایک خار ہجرا رہا وزیروں نے دیکھا جو احوال شاہ کی ہوتی ہے اب اس کی حالت تباہ کہا گو جدائی گوارہ نہیں کہا گو جدائی گوارہ نہیں ولیکن جدائی سے چارہ نہیں نہیں خوب آتا تمہیں ازدراب نہیں خوب اتنا تمہیں ازدراب نصیموں سے شاید بلے وہ شتاب خدا جانے اب اس میں کیا بیعت ہے یہ کہتے ہیں کہ تم کو امید ہے لٹایا بہت باپ نے مال و ذر ولیکن پائی اس کی خبر تو شیئر نمبر تنتی سے وہ لب ریز جو نہر تھی جا بجا سو آنکھوں کو ورے گئی دوبڑبا تو پانی سے بری نہر کابی شہزادی کے گم میں پانی کم ہو گیا اور ایسا لگتا ہے کہ آنکھیں بھرائی ہیں اچھلتے فوارے اچھلتے فوارے جو اس کے وہاں گیا وہ سب نکل اس کا تواں تو اس شہر میں شہر فرماتا ہے کہ شہزادی کی موجود کی کے وقت جو فوارے روان دوان تھی اب وہ سب خاموش ہو گئی تھی شہزادی گم میں ان کی خاموشی دیکھتی فوارے اب ان میں وہ جوش جذبہ نہیں رہا تھا مزہ پر جو کچھ عشق تھے جڑ گئی گرز روتے روتے گھڑے پڑ گئی اشار مر ستی سے پالکوں پر جو آنسوں تھے وہ گر پڑے تو پانی کھالی سراغ کو گویا روتے روتے پڑ جانے والے گھڑوں کی مہنے نظر آنے لگی شہر نمر 38 ہوا حال چشموں کا یہاں تک تباہ کیا رکھت پانی نے اب اپنا سیاہ اس شہر میں شہر فرماتے ہیں پانی کے چشموں کی حالت اس حد تک خراب ہو گئی پانی سیاہ رنگ کا لگنے لگا تو چشموں پر بھی شہزادی کے قائب ہونی کا اثر دکھائی دینے لگا کہ ان کی حالت خراب ہو گئی ان کا پانی سیاہ ہو گیا چشموں کا پانی سیاہ ہو گیا شہر ملتا رشن نبگوں کا عالم نبوہ کرکرے نبوہ آب جوئے نسن سنہرے ہرے سبزے ہرے چشموں کے اردگرد اٹھنے والے قسم کے سکر پرندے یعنی بگلے اور کرکرے قسم کے جانور ہوتے ہیں اب نظر نہیں آتے ہیں نہریں اب سو گئی ہیں سبزے کی ہری آلی ختم ہو گئی گویا سب شہزادی گم کا اثر ہے تو چشموں کا پانی بھی ختم ہو گیا اس پر جو پرندے ادھر ادھر اڑھ رہے تھے تو وہ بھی گائب ہو گئے ہیں تو یہ سب شہزادی گائب ہونے کی وجہ سے ہوا کہ ہر طرف ماتم کا سماں چھایا ہوا ہے تو شہرمہ چالیس گلوں کی طرح کھل رہے تھے جو دل سو وہ سب کھزاں سے ہوئے مذہب مل تو جو دل ابھی تک پھولوں کی طرح کھل رہے تھے یعنی خوشکرم تھے ان پر گم کی ادازی چھائے ہوئی یعنی کہ جس طرح پھول کھلے تھے اب ان کا سب خزان آگئی تھی اب وہ بلکل مرجا گئے تھے شہزادی کی گائب ہونے کی وجہ سے گنچان گلن گلستان رہا فقط دل میں ایک کھار ہجراں رہا گنچان گلن گلستان رہا فقط دل میں ایک پیر ہجراں رہا تو اس شہر میں شہر فرماتا ہے جو دل ابھی تک پھولوں کی طرح کھل رہے تھے یعنی خوشکرم تھے اب گم ان کی چھائے ہوئی تھی چنانچ اس شہر پر فراتا ہے شایر چنانچ نفور رہا نکلی رہی اور نگلستان ہی کھل کھلا رہا صرف شہزادی کی جدائی کا کانٹا ہر جگہ موجود ہے یعنی کہ شہزادی کی جدائی کی پر سب جگہ ماتب اور اہزاری ہوتی ہو رہی ہے وزیروں نے دیکھا جو اہوال شہ کی ہوتی ہے اب اس کی حالت تباہ تو جو بارشاہ کے وزیر تھی جو اس کے باقی ساتھی تھے تو بارشاہ کا حال انہوں نے دیکھا تو انہوں نے سمجھا کہ اس کی حالت اب دن میں دن خراب ہوتی جا رہی ہے کہیں وہ اپنی جان ہی سے نکھیل جائے وہ اپنی جان ہی نے دی اشارت مر تن تالیس کہا گو جدائی گوارہ نہیں ولیکن جدائی سے چارہ نہیں تو وزیروں نے بادشاہ سے کہا تسلیح دیتے ہوئے کہا کہ اگر سے شہزادی کی جدائی برداشت نہیں کی جگہ یعنی برداشت سے باہر ہے لیکن فلاہ تو جدائی برداشت کرنی پڑے گی کیونکہ اسے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے نہیں خوب اتنا تمہیں اجدراب نصیبوں سے شاید ملے وہ شتاب شتاب کا پہلے بھی ہوتا ہے میں نے آپ کو شتاب جل دی اور جل نہیں خوب اتنا تمہیں اجدراب نصیبوں سے شاید ملے وہ شتاب تو وزیر بادشاہ کو مشورہ دیتے اے بادشاہ سلامت تمہیں اس قدر بیچے نہیں ہونا چاہے ہم شہزادی کی تلاش کرتے ہیں مقدر میں ہوگا تو وہ ضرور جلد جلد مل جائے گا شیئر نور پنتالیس خدا جانی اب اس میں کیا ہے بید یہ کہتے ہیں کہ جیتوں کو امید ہے خدا جانی اس میں ہے کیا بید یہ کہتے ہیں کہ جیتوں کو امید ہے تو وزیر انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ نجانی اس میں کیا راز ہے بید راز جو شہزادی اس طرح گائب ہو گیا ہم پتہ لگائیں گے کہتے ہیں کہ جب تک انسان زندہ ہے اسے امید نہیں چھوڑنی چاہیے ہستا ہے شہزادہ ہمیں جلد جلد مل جائے تو شیئر نور پنتالیس یہ آخر شیئر اس کا ہے لٹایا بہت بافنے مال و ذر ولیکن پائی کچھ اس کی خبر ولیکن پائی کچھ اس کی خبر لٹایا بہت بافنے مال و ذر ولیکن پائی کچھ اس کی خبر محقو سیر ربایا تو آخری شہر میں شہر فرماتا ہے شہزادی کے والد یعنی کہ بادشاہ نے شہزادی بینظیر کو ڈوننے کے لئے کافی رقم یعنی کافی روپیہ خرج گیا ذر کسیر خرج گیا بہت جتن کی کہ شہزادہ کہیں پر مل جائے لیکن شہزادی کچھ اتا پتہ نل چل سکا تو اس طرح سے ہم نے میر حسن کی مسنوی جو ماں کو سیر ربایاں سے لے گئی تھی اس میں شہزادہ کی گائے بھونی کا ذکر کیا گیا تھا جس کو ایک پری اس کا نام محرک ہے اپنے ساتھ اڑا کر لے جاتی ہے تو اس میں اس جدائی کا احوال بیان کیا گیا ہے جو بادشاہ کو اپنے بیٹے یا لکھت جگر کی گائے پھونے پر ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ اس کو دوبارہ اس کا اعادہ کریں گے تاکہ آپ اس کو پوری طرح سمجھ سکیں تو اس کے جو مشکی سوالات ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو کلاس میں ہم وہ کریں گے تو یہ مستوی اگدام بزیر ہوئی خدا حافظ موسیقی موسیقی